موسیقی که دعونی اسطقیب لکن ، فكار قرآن شريمی فرمائی ، ویزا سع لک غبادي عنی فانی قریب اجیب دعوات الدع اذا داعانی فلیستجیبوا لي ویؤمنو بی لعل هم يرشدون نظرین دعا حدیث میں اس کو تمام عبادتوں کا مرز کہا گیا ہے حضرت امام مبود دعوت رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنو نبی دعوت میں اور امام ترمیزی نے جام ترمیزی میں اس حدیث کو روایت کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعا مقھل عبادت دعا عبادت کا مقصد خالص عبادت دعا ہے تو نماز الوضا حج زکاة یہ سب عبادت نہیں ہے کیا یہ بھی عبادت ہے یہ بھی عبادت ہے ہم نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں عبادت کرتے ہیں حج کرتے ہیں زکاة دیتے ہی بھی اس میں عبادت ہے لیکن عبادت کا اصل مغز خلاصہ دعا میں ظاہر ہوتا ہے دعا در حقیقت بندے کا اپنے رب کے سامنے آجزی انکساری درماندگی اقارت ذلت کا وہ انتہائی اظہار ہے جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے بندہ اپنی بندگی کا اپنی غلامی کا اقرار کرے اپنی آجزی کا اقرار کرے میرے رب میرے پاس کچھ نہیں ہے میں حقیر ہوں فقیر ہوں زلیل ہوں تو عزت دے تو مجھے عزت ملے تو نوازے تو میں غنی ہو جاؤں اور تو اگر مجھے اپنی رحمتوں میں ڈھاپ لے تو میں عزت والا ہو جاؤں جب بندہ یہ کہتا ہے اس اعتماد کے ساتھ لا الہ الا انتا تیرے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو میری فریاد سنے میری دعا قبول کریں میرے گناہوں کو ماف کر دے میرے نامہ اعمال سے مٹا دے اور مجھے اپنی رحمتوں میں ڈھاپ لے تیرے علاوہ اے رب کوئی نہیں ہے میں تیرے دروار پہ آیا ہوں آجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں کھڑا ہوتا ہوں رکو میں چھکتا ہوں سجدے میں سر رگڑتا ہوں اپنی ناک تیری بنائی ہوئی زمین پر رگڑ کر اعتراف کرتا ہوں لا الہ الا انتا تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے میری جھولی بھل دے میری براد پوری کر دے جب بندہ اس طرح سے کہتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمتیں جھوم جھوم کے آتی ہیں اور بندے کو نحال کر دیتی ہیں اور جو آیت کریموں میں نے آپ کے سامنے رکھی اس میں اللہ رب العزت نے کہا اے میرے رسول جب میرے بندے آپ سے پوچھا کریں ہمارا رب کہا ہے میرے بارے میں پوچھیں میں قریب ہوں دور ہوں تو آپ جواب دیجئے میں بہت قریب ہوں اتنا قریب ہوں کہ اتنا قریب کوئی بھی نہیں ہے ایک جگہ فرمایا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِّنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ انسان کی شہرک ایک بڑی رک جس سے خون کا سب سے زیادہ بہا ہوتا ہے اور ہمارے جسم کو پہنچتا ہے جس کے کھاپنے سے بہت جلدی انسان کی موت ہو جاتی ہے دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کو خون نہیں ملتا ہے کہاں ہے ہمارے جسم میں لگی ہوئی ہے ہمارے جسم میں لگی ہوئی ہے اللہ رب رضا فرما رہا ہے یہ تمہارے جسم میں لگی ہے یہ رائے یہ تم سے اتنی قریب نہیں ہے جتنا قریب میں ہوں تو جب میں اتنا قریب ہوں تو مجھے چھوڑ کر ادھردر کہاں جا رہے ہو در حقیقت یہ اس سوال کا جواب تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے لوگ پوچھا کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے تصورات کے تحت ان کے مابودانے جو باطلہ تھے بھتوں کی شکل میں کنکروں پتھروں کی شکل میں وہ تو ان کے سامنے ہوتے تھے وہ جانتے تھے کہ ہاں قریب ہیں تو ان سے جیسے چاہتے تھے آواز دیکھیں لیکن رب تعالیٰ تو نظر ہی نہیں آتا تو وہ قریب ہے کہ دور ہے قریب ہو تو چھپکے چھپکے دعا کریں دور ہو تو زور زور سے دعا کریں فرمایا کہ میں بہت قریب ہوں اور مجھے چھپکے چھپکے پکار کروں آجزی اور انکساری کے ساتھ دل میں محبت کے ساتھ اور جب تمہیں اس طرح سے پکاروں گے تو میں تمہاری دعائیں سنوں گا تمہاری مرادیں پوری کروں گا اور تمہاری ساری لفدشیں ماف کر دوں گا تو میں اپنی رحمتوں میں دھاپ لوں گا تمہاری ساری ضرورتیں پوری کر کے تمہاری جھولی کو مرادوں سے بھر دوں گا نظرین دعا سب سے بڑا ہتیار ہے مسلمان کا جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں رشتے دار ساتھ چھوڑ دیتے ہیں بھائی بند بیوی بچے جب آدمی کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں دنیا کی تمام طاقتیں اس سے کنارہ کر لیتی ہیں پھر بھی اس کے پاس ایک اچو ہتیار موجود ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے دعا کا دیار دعا کرتا ہے بندہ جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں سارے وسیلے بیکار و ناکار ہو جاتے ہیں تب بھی اللہ رب العزت کے دربار میں ندا کرنے والا آواز لگانے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعَيْدَا دَعَانِي جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرنے والا یہ نہیں کہ کوئی بہت بزرگ تحجد گزار پریزگار متقی یہ دعا کریں گے تو سنیں گے غریبوں کی نہیں سنیں ایسا نہیں ایسا نہیں کوئی بھی دعا کرنے والا یہاں تک کہ مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے غیر مسلم بھی جتنی دعائیں کرتے ہیں اور ان کی دعائیں پوری ہوتی ہیں تو کرنے والا کوئی اور نہیں ہوتا ان کے دیوی دیوتا نہیں ہوتا ہے اللہ ہی ہوتا ہے یہودیوں کی نصرانیوں کی یہ تو خیر پھر بھی اللہ کے بندے ہیں فرعون حامان نمرود شداد جیسے بڑے بڑے کافروں کی جنہوں نے خدای کے دعوے کیے بندگان خدا پر بے انتہا سلم و سیاتیہ کی ان کی دعائیں بھی اللہ ہی سنتا تھا تو وہی سنتا ہے وہی سننے والا ہے آپ آج کل کے حالات میں پریشان ہیں مسئیبت میں گرفتار ہیں اللہ کو بکاریے اسی سے لو لگائیے وہی سے آپ کی مراد پوری ہوں گی باقی کوئی اور دربار نہیں ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نہیں کمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے ناظرین ہم آپ کو خوشخبری سنانا چاہتے ہیں انشاءاللہ کریم ٹی وی اردو پر ایک پروگرام یہ دعاوں کا دعاوں کے سلسلے میں رسول اکرم نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں کیسے محبت سے کیسی دعاوں کے ہمیں مواقع فراہم کیے ہیں اور دعایں بتلائی ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ دوسرا ایک پروگرام انشاءاللہ ہم خواتین کے لیے شروع کریں گے کیونکہ عام طور پر جتنے بھی چینل چلتے ہیں ان میں خواتین کا حصہ بہت معمولی ہوتا ہے ہم ایک خاص پروگرام خواتین کے لیے شروع ہوں گے تب تک کے لیے دیجا اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ